اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مائی لائف ایزا ہاؤس وائل کیسے ہیں جی آپ سب میرے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے رہنگی یہ تین بجے ہیں اور میں آگئی ہوں یہ ہوتا ہے میرا قائم جو ہے نا تاریخ کے لیے تیاری کا تو یہ آٹا گودا تھا میں بھی ہو گئی ہوئی تھی پہلے ویسے تو تین بجے سے پہلے دو بجے کہ میں نے کھام شروع کیا ہوا ہے لیکن آپ کے ساتھ جو ہے نا اب میں تین بجے کا یہ بھواب تیار کر رہی ہوں اس میں آپ کو میں کمپلیٹ تیاری اپنی بتاؤں گی کیا میں نے کیا یہ آٹا میں نے گودا ہے ساری فیملی کے لیے جو ویسے آپ ریگولر کھا رہے ہیں اب میں اپنے لیے جو ہے نا یہ اس میں گل دوں گی آٹا دونے جو ہے نا وہ ختم ہو گیا رہی ہے تو یہ ایک آپ گل دوں کا آٹا اور ایک آپ مکئی کا آٹا اور یہ ایک آپ جو ہے نا بیسن ہے سارے ڈال جوتیوں اور یہ نمک ڈال کے اب اس کو گون لوں گی اس کو میں فریج میں رکھا ہوں اب جو ہے نا میں یہ والا گون دیتی ہوں اپنے لیے آٹا یہ ضروری کام ہے کیونکہ روٹیاں بنانی ہے تو یہ نا جب جب دوسرا کام شروع کر لینا تو یہ والے کام جو ہے نا یہ رہ جاتے ہیں اس لیے میں نے کہا پہلے تو جو ہے نا میں ہٹا گون کے فارغ ہو جاؤ تو یہ سپاس میں نے رکھے ہوئے ہیں اندھنیا اور پدینہ یہ آج جو ہے نا اس کی میں نے چٹنی ہے تیار کرنی ہے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جو میری امی بناتی ہوتی تھی یہ چٹنی اناردانے والی تو یہ بناوں گی آصد دو تین دن سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اناردانے والی چٹنی بناو اصل میں پہلے یہ والی چٹنی بنتی ہوتی تھی کونڈی میں اناردانے والی اب جب سے یہ بلینڈر مشین وغیرہ آئی ہیں تو اسانی کے لئے جو ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں سارا کچھ اور چٹنی بان جاتی ہے ایون کے اناردانے کا پاودر بھی آ گیا ہوئے اب تو وہ کوٹنے والا بھی سین نہیں ہے کہ وہ پاودر میں بھی مر جاتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا ایزی لی بنا سکتے ہیں لیکن ایک جو کونڈی میں بننے والی چٹنی ہے اس کیلئے ایک اللہ گہینہ مرزا ہے ٹیسٹ ہے تو میں آج نہ وہ بناؤں گی ان کی جو فرمائش ہے نا وہ پوری کروں گی آج ویسے بھی کھانا تقریباً ان کی فرمائش کا ہی بن رہا ہے آج جہاں گئے تھے صبح کمرستان گئے تھے تو واپسی پہ جو ہے نا وہ میں نے ان سے کہا کہ سبجی لے جاتے ہیں تو آپ نہ اپنی پسند کی بتائیں آج آپ کی پسند کی روز تو میں سوچ کے تو بنا لیتی ہوں لیکن آج آپ بتائیں گے کہ کون سی سبجی میں لوں تو پیر انہوں نے کھا دھال قدو دھال میں انہوں نے مجھے ساری چیزیں لا دی پروچان کا بھمتہ دیل چھٹنی کی تیاری کرتے ہیں چھٹنی کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا ہے ناردانہ اچھی طرح دھولیا تاکہ مٹی بہت مٹی سائز اور حریمج چونکہ حریمج پسند نہیں کرتے اس چھٹنی کرتے ہیں چھٹنی کھٹا مٹی کرتے ہیں پیاز مٹس پیاز کرتے ہیں چھٹنی پیاز چھٹنی کھٹا بڑا مزات ہے خاص طور پر گرمیوں میں دوپیر کے کھانے کے ساتھ تو اس کا بہت ہی زیادہ مزات ہے پیاز کی مگزار جو ہے نا اب بڑھا بھی سکتے ہیں اس میں نا میں نے ایک پیاز لیا ہے سلیما بسکو کھوٹی ہوں اس کے بعد پودینہ اس میں ڈھالیں گے ہرا دھنیا یہ دیکھیں جی پیاز بھی ہو گیا اور ہریمیج بھی اب اب اس میں پودینہ ڈال دیتے ہیں پودینہ میں نے سارا نہیں ڈالنا آدھا ڈالنا ہے میں نے دوسری چکنی بھی بنانی ہے دھنیا میں نے دھوکے رکھا ہوگا ہے یہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سارا رکھتی ہوں میں نے کھانا بنانا ہے اس میں بھی ڈالنا ہے اب جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں پودینہ اس میں بس میں نے نمک ڈالنا ہے چکنی جو ہے ہماری کیا ہاتھوں کے ساتھ ہی پڑ گیا اس کو تو اتار نہ پہلے چلے جی اب میں اس کو کوٹ لیتی ہوں یہ تھوڑا سارا ہو گیا تھوڑا سارا اب ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں اس سے ذرا اور جلدی ہو جائے گا لے جی ہماری چٹنی جو ہے نا وہ ریڈی ہو جکی ہے امی سٹائل والی اب اس کو میں نکالتی ہوں باول میں چلے ایک کام تو ہو گیا ہے ہمارا ڈن چٹنی ہو گئی تیار انار دانے والی یہ کونڈی بھی مجھے میری امی نہیں دی ہے کبھی کبھار جو ہنا میں اس کو کرتی ہوں اس سمار چلے جی یہ ہماری چٹنی تیار چلے جی اب کر لیتے ہیں قدو کی تیاری یہ جو ہے نا اس کو میں نکال لوں اس کو ٹماٹروں کو میں الادہ کر لوں ان کو دھولیتے ہیں ابھی میں سنکھ میں رکھ دیتی ہوں تو پہلے جو ہے نا یہ قدو کی نا ہو جاتی ہے اس کی کٹنک آلیں تو ڈال قدو پکانا ہے لے جی اس کو چھیل لیتے ہیں قدو جو ہے نا میری فیملی میں سسرال کی فیملی میں ایک کومی سبزی کا درجہ رکھتا ہے سب کو بہت پسند ہے یہاں پہ سب جو ہے نا ماشاءاللہ یہ سارے بھائی ہی ہیں ایک بہنے کی ان کو بوش ہوگا ہے قدو جو ہے نا یہ بہت پسند کرتے ہیں قدو گوشت ہو گیا قدو ڈال قدو ہو گیا نمکین قدو ہو گیا مجھے ویسے یہ قدو کا رائطہ پسند ہے وہ میں بناتی ہوں جب میں ثابت مسور پکاتی ہوں اس کے ساتھ یا گھرمی میں ویسے بھی جو ہے نا قدو کا رائطہ میری بیٹی ہے چھوٹی رابیہ اس کو بڑا پسند ہے اس کو بوش ہو گیا ماما قدو کا رائطہ قدو کا رائطہ بنائیں رائطہ ویسے اس کا واقعی بڑا مزیکہ ہوتا ہے یہ آدھا کلو جو ہے نا قدو لی ہیں اصل میں نا سہری میں اور افتاری میں جو ہے نا اتنا کھایا نہیں جاتا سہری میں تو پیس پراتھائی ہم نے کھانا ہوتا ہے بچوں نے سم نے تو اس کے ساتھ تو پیس پراتھائی کھایا جاتا ہے لیکن افتاری میں نے خاصت بھی جو ہیں یہ جتنے شوق سے بھنوا رہے ہیں انہوں نے بمشکل آدھی روٹی ہی کھانی ہے اور بچے پتہ نہیں کھائیں گے بھی کہ نہیں سنیکس ہوگا ہی لے لیتے ہیں اور ملشک پی لیتے ہیں اس کے بعد ان کی ہو جاتی ہے بس وہ نہیں پھی کھاتے چلیں جی ہاں میں تلتے سائز کے جو ہے نا یہ قدو اس میں کٹتے ہیں اور بھی جو ہے نا پکاتے ہیں اس کو یہ لے جی قدو ہمارا ہو گیا تیار اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لے جی اس میں 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 نے ڈال دیا ہے سرسوں کا تیل ہم سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں اور یہ ڈال جو ہے نا تقریباً پاؤ ہے یہ ڈال جس کو میں نے نا پہلے ہی اوبار لیا تھا ادا کام جو ہے نا میں نے پہلے ہی کر لیا اب ڈالتے ہیں جس میں زیرہ سفیز زیرہ ایک چمچ بھرکے مجھے بھی یہ بنا پسند ہے میرے ہسپن کو بھی بہت پسند ہے یہ رسپی جو ہے نا میری ساس کی ہے اللہ بخشے وہ بنایا کرتی تھی اس طریقے سے نا ڈال کر دوں تو رمضان میں جو ہے نا کوئی رسپی جو ہے نا وہ بڑی سہی رہتی ہے اس کی میں نیکہ یہ ہی بناتی ہوں چلے بھی یہ ہو گیا یہ بس اس کی گوشبو آجائے اس میں پھی ہم اس میں یہ کددو دال کے جو ہے نا یہ کھون لے گے اس میں کوئی دستان پیاز کچھ بھی نہیں جاتا چلے اس کے ساتھ میں اچھی طرح سے پڑھا سا نہ بھونڈ جو یہ آتا ہے اس کو میں رکھ دوں پڑھا سارا اس کو بھونڈ لوں یہ رکھ دوں میں اتنا بھونڈ لیتی ہوں چار پانچ تین جو ہیں یہ بزری جاتے ہیں اس سے چھوٹی سی روتی میں نے بنانی ہوتی ہے اس کو بھی رکھ دیتے ہیں کور کریں فریج میں یہ بھی اس کا کور یہ دھونے کے لیے اور یہ فریج میں لے جی کدو تو ہمارے بھونڈ رہے ہیں ساتھ میں یہ دو ہری میچے ڈال دیتے ہیں کام بھی ڈالیں گے ہم نمک بھی بہت کام استعمال کرتے ہیں ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی میں کھوڑا سارا نمک کیونکہ میں نے ڈالا ہے ڈالنے بھی اس لیے میں صرف کدو کے حساب سے ہی ڈال دوں گی اس میں نمک ڈال دوں گی اور نیچے یہ تو بلکوری تھوڑی سی ہافتی سکون سے بھی کام کھوڑی سی کھوڑی سی کھوڑی سی کھوڑے ہم مطفق کھوڑے کھوڑے ہمیں کھوڑے کھوڑے میکس میکس اینڈ میکس اس طرح سے تھوڑا سارا اس میں پانی ہو جائے گا چیلنج یہ ہم نے ڈال دیا اب یہ دیکھیں بھنائی اچھی ہوئی ہے اوپر نظر آ رہا ہے آپ کے اب نا اس کو کبر کر دیں گے میڈیوم ٹو لوف لے پر رکھ دوں گی اور قدو بھی کر جائے گا اور ڈال بھی اس کے ساتھ اچھی سی سیٹ ہو جائے گی رسمی سا سا سالن بن جائے گا یہ دیکھیں جیدہ ٹیبل میں نے رکھا ہوا ہے کچن میں تو یہ ہمارا جو ہے اس وقت کارنر بنا ہوا ہے ملک شیک اور فروٹ چارٹ یہاں پہ میں نے بلینڈر رکھا ہوا ہے کیونکہ ڈیلی ملک شیک بناتے ہیں اس کی جو یہ تار ہے یہ ادھر لگ جاتی ہے یہاں پہ اوون کے ساتھ تو ادھر ہی اس کو میں نے پھر رکھ دیا ہوا ہے اور اس کی ملک شیک والی چیزیں اس میں خجوریں ہیں اور یہ سارے جو ہے نا یہ فروٹس ہیں جو ہم نے ملک شیک میں یوز کرنے ہیں جو فروٹ چارٹ میں تو ابھی جو ہے نا میں فروٹ چارٹ کے لئے پہلے تیاری کروں گی تو ملک شیک جو ہے نا وہ بعد میں بنائیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا میں اب فروٹ چارٹ کی تیاری کرنے لگی ہوں جس کے لئے یہاں سے مینڈران فروٹس لوں گی یہ اس باسکین میں جو ہے نا پیچھے ایک باسکین پڑی ہوئی ہے تو وہاں سے میں لوں گی اور یہ جو ہے نا میں آج اورنج چارٹ جو ہے نا وہ بناوں گی اس کی ریسپی میں نے جو ہے نا اپنے چینل پر شیئر کر دی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا مزے کی نا فروٹ چارٹ تیار ہوئی تھی تو جتنا فروٹ میں نے ادھر سے لینا تھا وہ لے لیا اور باقی کا جو ہے نا وہ وہاں سے لے لوں گی دو اورنج جو ہے وہ پہلے کے پڑے ہوئے تھے وہ دو سے نکال دوں گی اور میلن تھے یہاں پہ پڑے ہوئے اور کچھ بنانا جو ہے باقی بنانا جو ہے نا کچھ وہ میں سکیل گی رکھ دوں گی ملکشیک کے لیے تو اس طرح دو باسکیٹس میں کچھ سٹوبری میں نے اس میں نہیں ڈالنی سٹوبری جو ہے نا وہ صرف ملکشیک میں ایڈ کروں گی تو جتنا مجھے فروٹ چاہیے تھا وہ میں نے لے لیا باقی کو اس طرح سے کور کر کے تو رکھ دیا یہ جیس آلت ہمارا بن گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا جو ہے نا یہ تیار ہو گیا ہے اب جو ہے نا اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی کالی میچ گرم سالہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے دھر میں کالی میچ جو ہے نا یہ اپسان کی جاتی ہے یہ ڈال دی اور یہ صاف نے ہرا دھنیا ڈال دیا چلے جو اور اس کو کٹ دیا تو یہ ہو گیا تیار یہ دیکھیں جی میرے میرے ہسپنٹ جو ہے نا فروٹس کی کٹنگ کھا رہے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ فروٹس کٹ دیں تو میں جو ہے نا چارٹ بناوں گی آج میں نے جو ہے نا زبادستی چارٹ بنانی ہے اور ان چارٹ یہ بڑے مزے کی بنتی ہے تو اس کی ریسپی جو ہے نا وہ میرے کوکنگ والے چینل تیبہ خوزین میں آپ کو مل جائے گی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو یہ دیکھیں جی میرے ہسپنٹ جو ہے نا کام کرتے ہیں جو ہے نا وہ بزی ہی رہتے ہیں لیکن آج کابو میں آ ہی گئے ہیں میں ہوں محمل آسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بیگم کا چینل اور کابو تو میں ویسے روزی آ جاتا ہوں آپ کو پتہ ہے شوہر کابو آئی جاتے ہیں چاہے مجبورا ہوں یہاں خوشی میں ہوں تو یہ جناب آج میرے مجھے ٹارگٹ میری میسیز نے بھی آیا ہے کہ آپ نے یہ جو فروٹ چارٹ ہے نا یہ اس کو سارے کو کٹنا ہے اور ڈیفنٹ بالز میں رکھنا ہے تو یہ میں نے میلن کٹیں ہیں یہ میں بنانا کٹ رہا ہوں اور یہ ہیں جناب سیپ اور یہ ہیں امرود اور یہ ہیں انار اس کے ساتھ ساتھ میں کٹوں گا یہ اورنج تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے مجھے امیر ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت آسان لائے گی اس لئے نہیں کہ میری میسیز کی ہے اس لئے کہ یہ بہت ہی دلیشیز ہے پہلے ہم نے اس کو ٹرائی کیا تھا اور ہم نے خوب انجائے کیا تھا اور ہم نے اور ہمارے میمانوں نے تو آپ اس کو دیکھیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس کو لائک کریں چینل کو شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت گولیں تو آپ سے ریکویسٹ رہے گی اور انشاءاللہ ملاقات کریں گے نیکس ویڈیو میں thank you very much چلیں جی میرے چینل کی پرموشن تو میرے ہسمنٹ نہیں کر دی یہ دیکھیں جی میری بیٹی جو ہے ماما کی ہلپ کروا رہی ہے یہ دیکھیں جی میری بیٹی جو ہے نا وہ پکوڑے فرائی کرنے لگی ہے گوبی کے ساتھ میری ہلپ کر آ رہی ہے اور میں ادھر جو ہوں اب کرنے لگی ہوں ملک شیک کی تیاری کھجور کھجور ڈالوں گی اس میں ایپل بنانا اور سٹوبری تو یہ ڈال کے جو ہے نا میں بناوں گی ملک شیک یہ گوبی کے پکوڑے بھی آسف کی فرمائش پہ ہی آج بنائے جا رہے ہیں چینلنجی جوز بنا لیتے ہیں یہ ہے بنانا اور ایپل اور یہ ہے جی سٹوبری اور یہ ہے کھجوریں کھجوریں ایسے بچے نہیں کھاتے اسٹا ملک شیک میں جو ہیلو پیٹ لے لیتے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے ہم دودھ باقی جو ہے نا وہ میں بار میں ڈالوں گی بڑا سارا پھلی اس کو ڈال کر لیتے ہیں لے جی ملک شیک بھی ریڈی ہو گیا اس کو ڈال دیتے ہیں زب میں لے جی یہ بچوں کے لیے اور یہ آسف کے لیے کیونکہ صرف ملک شیک ہی پیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی روٹی کھانی ہوتی ہے اس لیے میں ڈال کر دیتی ہوں بچے تو آدھ 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 پونہ پونہ گلاس لے لیتے ہیں اب اپساری کا ٹائم کریب ہے اس لیے چیزیں جو ہے نا ٹیبل پر رکھتے ہیں بچے ماشاءاللہ پکورے بھی بن گئے ہیں حرابیا جو ہے نکار رہی ہے ہرکی آنچ پر بنانے ہوتے ہیں کیونکہ گوبی جو ہے نا وہ بھی اندر سے گل جائے ہم نے گوبی کو پہلے تھوڑا بلانچ کر لیا تھا تو یہ ہے کہ اس سے جلدی بن جاتے ہیں اندر سے کچھے بھی نہیں جاتی لیکن بارہ دیس سے بھی بڑے اچھے بنتے ہیں صرف ایک ہی دفعہ ہم نے بلانچ کر کے بنائی ہے اس سے پہلے تو ویسے ہی کچھی گوبی جسر آج بنائی ہے اسی طرح بناتے ہیں لینجی افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے کھانا سارا جو ہے نا وہ ٹیبل پہ لگا دیا ہے ابھی ویسے کھانا تو نہیں سارا لگایا جو افتاری کا سامان ہے چارٹ ہے اور پکوڑے ہیں اور ملک شیک ہے وہ رکھ دیا ہے تو روزے سے پہلے جو ہے نا آصف دروشیف جو ہے نا اس کی جو ہے نا قابل کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ہم افتاری کرتے ہیں تو اس وقت وہ دروشیف جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں اور عاصف جو ہیں اس وقت ڈینر کر رہے ہیں رات کا کھانا صرف آسف ہی کھاتے ہیں آج تھوڑا سرا میرا دل کر رہا ہے دال کو دوں مجھے بھی پسند ہے تو میں نے کہا تھوڑا سرا میں بھی ٹیسٹ کر لوں گی تو گرین چٹنی جو میں نے بنائی تھی انار دانے والی اس کے ساتھ جو ہے نا ہم دونوں اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ کھانے کے ساتھ بہت ہی زیادہ جو ہے نا مزا دیتی ہے اور حاصل طور پر آگے گرمی ہوئی آپ اس کو ضرور بنائیے گا ساتھ میں تھوڑا سی میں نے فوڈ چارڈ رکھ دی تھی کیونکہ آسف نے نہیں کھائی تھی تو انہوں نے بعد میں جو ہے نا کھانے کے بعد کھائی تھی تو یہ تھا جی میرا آج کا ولاغ میدھے آپ کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ